اسلام علیکم فرنٹس کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے شراز سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹیویٹی آن شراز سرور آج کی ویڈیو میں ہم تین الگ سٹائل کی پینٹنگ کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پور پینٹنگ سے اسی پور پینٹنگ بنانے کے لیے آپ کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا رنی پارم میں ہونا جائے اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس ا Hostoter نقر سکتے آن اور اس کے اندر ہمیں دوسی چیز آئد کرنی ہے وہ ہے پورنگ میڈیئم میں ہاں پے فیلحال ہوم میڈ پورنگ میڈیئم یوز کر رہا ہوں اس کو بنانا بہت ایزی ہے ہومیڈ پورنگ میڈییم بنانے کے لیے میں نے ایک پپ کے اندر تھوڑی سی وائٹ گلو لئی ہے پھر اس کے اندر میں اتنی ہی امان میں واٹر لوں گا جتنی ہی امان میں میں نے گلو لئی تھی اور پھر اس کے اندر میں دو تین پمپس کسی ہینڈ واش کے ڈال رہا ہوں آپ چاہیں تو شیمپو بھی اس کر سکتے ہیں ڈش واشن لیکوڈ ڈیوز کر لے پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہمارا ہوم میٹ پورنگ میڈیم ریڈی ہے اب ہمارے کلر کو لینا ہے کسی کپ کے اندر اور اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا پورنگ میڈیم ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا پینٹ فلوئنگ کنسسٹنسی میں آ جائے اور یہ ہمارے کینوز کے اوپر اچھے سے فلو کرے اسی طریقے سے میں باقی کلرز کو بھی مکس کر لوں گا میں نے یہاں پہ کچھ چھے کلر مکس کیے ہیں اپنے پورنگ میڈیم کے ساتھ اب میں پور پینٹنگ بنانے کے لیے ایک سیپریٹ کپ لے رہا ہوں اور اس کے اندر میں ون بائی ون ایک ہی کپ کے اندر سب کلرز کو ڈالوں گا ہمیں کلرز کو مکس نہیں کرنا ہے صرف ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے سٹیک کرنا ہے لوٹ کرنا ہے چو مرضی کہ لیں آپ اور ہمیں اس طریقے سے ایک ایک کر کے اپنے پینٹس کو اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے کپ کے اندر پھر اس کے بعد میں اپنے کینوز کے نچے کچھ دو کپ رکھ رہا ہوں اس طرح سے اور پھر تاکہ ہمارا کینوز تھوڑی ہائٹ پر آ جائے پھر اس کے بعد میں اپنے پینٹ کو اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پور پینٹنگ کرنے کے لیے نیچے نیوز پیپر بچھا رکھا تھا آپ لوگ بھی ایسے نیوز پیپر یا کوئی رف پیپر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بچائے بچائیے گا ورنہ آپ کے پینٹ کی وجہ سے آپ کا فلوڈ یا آپ کا ٹیبل خراب ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اپنے پینٹس کو اس طریقے سے اس کینوز کے اوپر فلو کرنا ہے ہر طرف تاکہ یہ ہمارے پورے کینوز پر ایونلی پھیل جائے یہ پینٹ خود با خود پھیلتا رہے گا اور ایک پیوٹی فل سا پیٹن اور پینٹنگ کا بنتا رہے گا پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو یہی پینٹ کر سکتے ہیں پر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پینٹ اس کے اوپر اور ڈال دیا جائے تاکہ تھوڑا اور بیٹی فل پیٹن آجائے تو میں اس طریقے سے کچھ پینٹ اور ڈال کر پھر اس کو اسی طریقے سے فلو کروں گا پورے کینوز کے اوپر ہمیں اردگرد فلو کرنا ہے تاکہ پینٹ اچھے سے سپریڈ ہو جائے فائنلی اس پینٹنگ کو سوکھنے دیں اور پھر یہ ہماری پیوٹی فل سا پیٹن کے ساتھ پور پینٹنگ ریڈی ہے تو چلی اب بناتے ہیں سیکنڈ پینٹنگ جو کہ ہے ڈوٹ منڈالا پینٹنگ تو اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے میں نے کارٹ بورڈ کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو کینوز بھی یوز کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے اس کو پورے کو بلیک پینٹ کر لیا اور پینٹ کو سوکھنے کے بعد پھر میں اس کے کارنر سے ملاتے ہوئے سکیل کو اس طرح رکھ رہا ہوں میں دونوں طرف اس طرح کروں گا اس سے ہمیں سینٹر میں کروس ملے گا اور وہ کروس ہمارے اس سکیئر کارٹ بورڈ پیس کا پلکل سینٹر ہوگا اور ہمیں وہاں سے پروسسنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر ڈوٹس بنانے کے لیے اپنے پینٹ بریشز کا بیک سائٹ کو یوز کریں گے اور اس طریقے سے پینٹ کے اندر ڈپ کر کے یہ ڈوٹس بناتے جائیں گے اور کلر فول ڈوٹس بنانے ہیں آپ گریجولی کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیے ہیں اور انڈ میں یہ بیوٹیفول سی پینٹنگ بن جائے گی اور یہ ریڈی ہے اس کو بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹین ٹو 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 مینٹس سے لگے ہیں پینٹنگ کو بنانے کے لیے بھی میں نے کارڈ بورڈ کا ہی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کینویس بھی یوز کر سکتے ہیں اگین تو میں نے یہاں پہ اس کو سب سے پہلے بیک گراؤن میں پرپل کلر کیا ہے آپ اپنی مرضی کے کوئی اور کلر چوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پرپل کلر چوز کیا ہے اس پینٹ کو سوک جانے کے بعد ہمیں ایک اور چیز چاہیے جو کہ ہے ٹیکسچر پیسٹ یہ ٹیکسچر پیسٹ بھی میں نے گھر پہ بنایا ہے وائٹ گلو اور بیبی پاوڈر کو مکس کر کے آپ بیبی پاوڈر کی جگہ پلاسٹر آف پیریس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھ سے مکس کرنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس کو ٹیکسچر پینٹنگ کے لیے یوز کرنے والے ہیں تو اس طرقے سے اس کا ٹیکسچر تھک ہونا چاہیے میں ایک پلیٹ کے اندر اس کو تین پارٹس میں لے رہا ہوں اب میں سب سے پہلے جو ہے وہ ریڈ ٹیکسچر پیسٹ کو اس طریقے سے اپلائے کروں گا ہمیں تھک لیئر میں ہی ٹیکسچر پیسٹ کو اپلائے کرنا ہے تاکہ ٹیکسٹر اچھ سے بن پائے سب سے پہلے میں اس طریقے سے ریڈ ٹیکسٹر پیسٹ اپلائے کروں گا اسی ریڈ ٹیکسٹر پیسٹ کے اوپر میں اس طریقے سے تھوڑا سا پنک ٹیکچٹر پیسٹ اپلائے کروں گا اسی کے سینٹر میں پھر اس کے بعد میں ایک کارٹن بٹ کا یوز کروں گا اور اس کے اندر اس طریقے سے راؤنڈ راؤنڈ گھما کر اس کو روز بنا لوں گا دن میں گرین ٹیکچٹر پیسٹ کے ساتھ اس طریقے سے لیوز بنا لوں گا کوٹن بٹ یا توٹ پک کے ساتھ اس طریقے سے لیوز کے اندر تھوڑا سا ٹیکچٹر بنائے اور میں نے پھر بچے ہوئے ٹیکچٹر پیسٹ کے ساتھ اس طریقے سے دورس لگا دی تھے اور یہ ہماری ٹیکچٹر پینٹنگ ریڈی ہے ہماری ٹیکچٹر در موضوع کریں اس نے ہماری ٹیکچٹر ہماری ٹیکچٹر پہلے کچھٹر پینٹنگ ریڈی ہے ہماری ٹیکچٹر کریں یہ میں نہیں مسکل کریں سوچے مہتوگیں پہلے میں ٹھیک ٹیکچٹر پیش ٹیکچٹر پر کیشیر کریں میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ